بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے گھروں پر آتے ہیں اور اپنے پسماندگان سے کہتے ہیں ہمارے لئے کچھ تو کر لو میں نہیں پتا ہم کس مشکل ہیں کچھ کر لو اور میں آپ کی ختمت میں عرض کرتا ہوں آدمی کتنا ہی تیاری کر کے ادھر جائے گا کام سخت کتنا ہی تیاری کر کے جائے گا کام سخت سخت نہ ہوتا نا تو مولا امیر ممن نہ فرماتے کہ سخت انہوں نے کہا سخت جتنا بھی زادے راہ لے کے جاؤ گے آگے مشکل پڑے گی کیوں مشکل پڑے گی پچاس سال زندگی گزاری کتنے لوگوں کا حق میری گردن پر رہ دیا ہوگا مثلا کسی نے پوچھا بھئی ہم نے کیسے کسی کا حق مارا ہم نے نہیں مارا ہوگا کہا کبھی کسی سے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا ہوا ایسا کہ کل جواب نہیں دیا دو دن بعد جواب دیا کہا یہ ہوا ہے کہ یہ ایک دن کا حق اس کے پاس ہے تمہارا تمہاری گردن پر ایک دن کا اس کا حق ہے وہ برزخ میں لے گا ایک دن تم نے منتظر رکھا اسے حق بہت ہے یہ حقوق بہت خطرناک چیز ہے دیکھیں اتنا اتنا اسرار ہے حقوق اللہ بعد حقوق اللہ بعد آخر کیوں ہے اتنا اسرار ہمارے دین کے اندر جن چیزوں کی حقیقت نہیں ہے ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسی چیز کا ہے جس کی بہت طاقت ہوتی ہے جس کا بہت اثر ہے اب حقوق اللہ بعد کا اتنا اتنا ذکر ہے اللہ کے نبی کے صحابی جو سالوں نبی کے ساتھ جہاد میں شریک تھے داخن ہونے لگے تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی دخنانے آئے تو کہا کہ تمہاری خوش قسمتی خدا تمہیں مبارک کرے اللہ کے نبی نے کہا تم پتا ہوتا تو نہ کہہ اصحاب نے بعد میں حمد کر کے اللہ کے نبی سے بلچا کہ اے اللہ کے نبی اس کی معنی یہی تو کہا تھا کہ آپ کیوں آپ کا ہونا اس کیلئے خوش قسمتی ہے تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہوتا تو نہ کہتی ہیں تو کیا پتا ہوتا کہ اس کو قبر نے بہت زور سے دبایا انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی اتنے عرصے آپ کے راہ میں مجاہد تھا آپ خود جنازے پہ تشریف لائیں اب بھی قبر نے دبایا ہے کہاں قبر نے دبایا ہے پشار ہوا ہے کیوں کہنے کہ انہوں نے بھی نے فرمایا یہ شخص اپنے اہل خانہ کے لئے ظالم تھا اپنے گھر والوں کے لئے اچھا نہیں تھا انہوں نے ظلم کرتا تھا یہ حقوق و لبات بڑا خطرناک معامدہ ہے تو آپ آج کی رات میں جن چیزوں کو خدا سے طلب کر لیجئے گا ہوئے کہ خدا ہے جو میرے حقوق و لبات گردن پہ چڑھ گئے ہیں انہیں اتارنے کا موقع دے دیں نہ مرنے سے پہلے اور اگلی زندگی میں مزید حقوق چڑھانے سے مجھے بچا دینا یہ اتنا ہی کافی ہے جو ابھی تک بھی آگئے ہوں گے تو مانگنے کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے ہمیشہ اپنی برزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو آپ کا مانگنے کا سٹائل چینج ہو جائے گا ہم لوگ اس دنیا کے دھوکے میں رہ کر دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں اللہ سے جبکہ خدا خود فرماتا ہے کہ اس دنیا کے لئے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب کوئی کیا مانگنا برا ہے نہیں مانگیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ضرور مانگیں لیکن یہ سوچ کے مانگیں کہ بلاخر اس دنیا میں کتنے سال جینا ہے ہم نے جینا کہیں اور ہے ہم نے کہیں اور کے لئے وہاں کے لئے مانگو اور یہ جو حقوق والی میں نے بات بتائی یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہو گئی آج رات کے لئے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس ساری راک اس بات کے اوپر توجہ دینے ہیں کہ خدا ہے حقوق والی بات کا معاملہ خطرناک ہے مان باپ کے حقوق ہمسائے کے حقوق میں نے عرض کیا روایت میں کہتی ہے اتنا کہ تم نے ایک آدمی سے وعدہ کیا دو دن بعد پورا کیا جبکہ کہا تھا کل اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے